والی یہ ہے کہ ولیمہ میں کھانا پکانے کی کیا حد ہے اور اس میں اصراف کرنے کا حکم ہے دیکھیں ولیمہ سنت ہے اور شرن اس کی ترقیب دلائی گئے یہ جیسے لگ نبی نے فرمایا کہ عبد الرحمان بن عوف سے جب انہیں شادی کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ولیمہ کرو ایک بکری کے ساتھ ہی کرو ایک بکری کا ساتھ ہی کرو اس سے یہ ملوم ہوتا ہے کہ کم از کا مقدار اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ آپ کتنا کریں اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کا ولیمہ کیا ہے سمجھ نے ایک بکری کے ساتھ بھی کیا ہے اور ایک بیوی کا ایک اللہ کے نبی نے ولیمہ دو موضہ تقریباً سوہ سہر جہو کے ساتھ بھی کیا ہے تو اس سے اس کی کوئی زیادہ سے زیادہ بھی کوئی حد نہیں ہے اور بہرحال جہو بھی کارلی رہا ہے وہ اپنے حساب سے حیثیت کے مطابق اور اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں کھانا زیادہ کھانے کا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اسراف کیونکہ یہ حرام ہے وہ نہ برکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں اسراف تو اس لیے کھانے میں اس میں دیکھیں حیثیت کے مطابق بندہ کرے ولیمہ اپنا حیثیت کے مطابق اب یہ بھی نہیں کہ وہ کرز لے سود پہ پیسہ لے ولیمہ کر رہا ہے دو سو تین سو بندے کا اگر اس کے پاس سستاد دس بندوں گئی ہیں وہ دس بندوں کرے پانچ بندوں گئی ہیں پانچ بندوں کرے تو آج کل جو ولیمہ کی شکل ہے یہ پہلے شکلیں نہیں پائی جاتی تھی کہ جیسے دس دس پندرہ پندرہ دن پہلے ہی دعوتیں دی جا رہی ہیں بلکہ وہاں پہ تو یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ولیمہ کی دعوت دیا کرتے تھے کھانا بنا کے باہت صحابہ نے روزے رکھی ہوا کرتے تھے صحابہ نظر آ رہا تھا کہ پہلے مہینہ دس دن پہلے دعوتیں نہیں دیا کر جاتی تھی بلکہ اسی موقع پر جب ولیمہ ہوتا اسی ٹائم دعوتیں دی جاتی تھی بلکہ بعض تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ شادی ہو رہی اتنا یعنی کہ سادہ تھا تو آج کل ولیمہ کی شکل اور ہے اس ٹائم ولیمہ کی شکل اور تھی سادہ تھا کھانا جب وہ کھانا بنا کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے باہت صحابہ نے روزے رکھے ہوتے تھے تو صحابہ نظر آ رہا ہے کہ آج کی طرح پہلے ہی دعوتیں نہیں جی جاتی تھی تو یہ اس میں مسئلہ ہے سادہ رکھیں کرزے نہ لیں اگر پانچ بندوں کی سطحات ہے پانچ بندوں کا ولیمہ کریں سو بندوں کی سطحات ہے سو بندوں کا ولیمہ کریں لیکن مرد اور ارتوں کا اختلاعات ریاکاری دکھاوا یہ چیزیں اس میں نہیں ہونا چاہیئے ولیمہ میں اس دعوت میں سادگی سے کریں اور اس میں کوئی بے پردگی نہ ہو حرام کام جو ہیں وہ اس کا بلکل نہیں اس میں ہونے چاہیئے بلکہ اگر ایسے ہوتا ہے منقرات اس میں ہوتی ہیں تو اس میں پھر جانا دعوت قبول بھی نہیں کرنے چاہیئے